بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن وظائف چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج میں اللہ رب العزت کے دو نام یا اللہ ہو یا ودودو یا اللہ ہو یا اللہ باقی ذاتی نام ہے اور یا ودودو یا اللہ باقی صفاتی نام ہے ان دو ناموں کا وظیفہ لے کر اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ کسی بھی شخص کو محبت میں اندہ کر دے گا یعنی کسی بھی شخص کے دل میں شدید ترین محبت پیدا کرنے کا یہ ایک پاورفل طاقتور وظیفہ ہے اس عمل کو میری کوئی بہنی یا بھائی کر سکتے ہیں جو کہ پریشان ہیں کسی بھی شخص کے دل میں آپ نے لیے محبت پیدا کرنے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو شخص ان سے نراز ہے ان سے رابطہ کرے ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائیں تو یہ اللہ باقی یہ دو نام ان کو اگر آپ میرے بتائے یہ طریقہ کے مطابق اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کسی بھی شخص کو آپ کے لیے اندہ کر دے گا اس کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت کے نیے سے آپ نے پڑھ لینی ہے دو رکتیں پڑھنے کے بعد اپنے اسی جگہ پر پیٹھ سنا ہے آپ نے پہلے جو ہے تین مرتبہ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دہرانا ہے تاکہ اس عمل کے میں جو ہے شیطان دخل انتازی نہ کر سکے اور آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں قابل قبول ہو جائے تو آپ نے تین مرتبہ پڑھنے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ ضرورت پاک آپ نے پڑھنا ہے ضرورت پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین تصبیعات تین سو مرتبہ یا اللہ ویڑودو یا اللہ ویڑودو اللہ پاک ان دو ناموں کو آپ نے تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کے ذہن میں آپ کا جو محبوب ہے اس کا تصور لازمی ہونا چاہیے جس شخص کے لیے آپ اپنے دل میں جس شخص کے دل میں اپنے لیم حبت پیدا کرنے جا رہے ہیں اس کا تصور آپ کا دل میں لازمی ہونا چاہیے ذہن میں اور آپ نے جو ہے تین تصویریں تین سو مرتبہ جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا اللہ یا ودو جب آپ تین سو مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی وان ٹائمز اکتالیس مرتبہ یہ آیت اکتالیس مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پڑھنا آئے اور پڑھ کر پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ گے آپ نے اللہ تو برکبہ تعالی سے دعا کرنی ہے اور دعا کر کے اپنے محبوب آپ نے تین بار پھونک مار دینی ہے چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ شخص آپ سے رابطہ ضرور کرے گا اس کا دل آپ کے لیے محب ہو جائے گا اور جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا تو ایملا پلاس پکر اس ویڈیو کلاس میں شیئر بھی کریں جزا